دوستو سیاہ اور سفید دونوں گینڈے ہی در حقیقہ سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں وہ رنگت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے بلکہ لپ شیپ کی بنیاد پر جدا جدا ہوتے ہیں کالے رنگ والے گینڈے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا اوپر والا ہونٹ نوکدار ہوتا ہے جبکہ اس کے رشتہ دار سفید گینڈے کا اوپری ہونٹ سکیرڈ شیپ ہوتا ہے کالے گینڈوں کی خوراک بنیادی طور پر گھاس اور سبز جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اپنے ہونٹوں کی مدد سے درختوں سے پتے اور پھل آسانی سے توڑ سکتے ہیں دوسری طرف سفید گینڈے اپنے سر کو جھکا کر چلتے ہیں اور یہ زیادہ تر گھاس چرنا پساند کرتے ہیں مادہ اور ان کے بچوں کے علاوہ سفید گینڈے تنہا نظر آتے ہیں گرم افریقی دھوپ میں وہ اپنے آپ کو سائے میں ڈھاپ کر گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں وہ اکثر کیچڑ میں پانی کا ایک مناسب سراغ اور رول ڈھونے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی جھل کو کیڑوں سے بچنے والے اور سن بلاک سے کوٹنگ کرتے ہیں گینڈوں کی سننے کی حص کافی مضبوط ہوتی ہے اور دوسری سنگنے کی حص بھی شدید پائی جاتی ہے کالے گینڈے کے دو سنگھ ہوتے ہیں جو دوسرے گینڈوں کے مقابلے میں نمائی نظر آتے ہیں گینڈے کے سنگھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں اور یہ ایک سال میں تقریباً تین ایچ تک بڑھتے ہیں مادہ گینڈے اپنے سنگھوں کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتی ہے جبکہ نر گینڈے اپنے سنگھوں کو شکاری جنوروں سے لڑنے اور دفاع کے طور پر استعمال کرتے ہیں نمائی سنگھ جو ایک گینڈے کی پہچان ہے آخر کاریے سنگھ ہی ان کے زوال کا سبب بنتے ہیں کیونکہ ان کے سنگھ چائنہ ہانگ کانگ اور سنگاپور میں عدویات بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں گینڈوں کے سنگھ عرب ممالک میں خنجر کے دستے اور ان کی بناوٹ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گینڈوں کو شکار کر کے ان کے سنگھ حاصل کیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے گینڈا سب سہاران افریقہ میں ازادانہ گھومتا تھا لیکن اس کے سنگھ کی مانگ اور اس کے غیر قانونی شکار کی وجہ سے اب اس کی عبادی بہت کام رہ گئی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی شاندار ویڈیو میں